او بھائی کیا حقیقت میں دوستو سالار ایک بار پھر سے پوسپونڈ ہونے والی ہے ہیلو گائیز کیسے ہو آپ لوگ سواغت ہے آپ کا سالار اور ڈنکی کے ایک اور زبردستے اپیسوڈ میں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتائی ہوگا کیا ہوا بھائی آخر کیا ہوا مطلب گائیز دیکھو اب یہاں پہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کی بگل بچ چکا ہے یہاں پہ راج کمار ہرانی اور شارو خان نے دوستو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنگ ابھی ہونے والی ہے سالار ورسز ڈنکی اس کی تیاری کر لیے یعنی کہ کمان سمحال لیا ہے پرموشن شروع ہو چکا ہے کل دوستو ڈنکی کا ٹیزر آیا ٹیزر نہیں ڈراؤپ ون ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بتایا جارہا ہے کہ دوستو ڈراؤپ ٹو بھی آئے گا ٹیزر ٹو بھی آئے گا ایون دوستو میں تو چیک کر رہا ہوں ڈراؤپ سکس تک کہ گائز یہاں پہ پلاننگ ان کی تیار ہے یعنی کہ بہت ہی زیادہ خطر راکھ طریقے کے دوستو یہ لوگ پرموشن کر رہے ہیں یعنی کہ میٹریریلز اب آپ کو آتے ہوئے دکھائے دیں گے بھائی صاحب دو مہینے کے اس ٹائم پیریئیڈ میں بھی ایسے دو مہینے سے کم کا سمحال بچائے ہیں دوستو سالار ورسز ڈنکی کو تو اس ٹائم پیریئیڈ میں یہ کوئی بھی دوستو کمی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ جو ٹکڑ ہو رہی ہے کلیش اس کے وجہ سے دوستو پرموشن اور نیکسٹ لیل کا ڈنکی والوں کے طرف سے ابھی ہم نے دیکھا کی دوستو اس کے ویوز چوبیس گھنٹے میں کتنے آئے اس کے اوپر میکرز نے دوستو ایک اپڈیٹ بھی دیا ہے میرے خیال سے بہتر میلین ویوز آل پلیٹ فارم ملا کے لیکن آج دیکھو ٹیزر آیا فینس کو اچھا لگا لوگوں نے دوستو پسند کیا اور پھر بہنس شروع ہو گیا سالار ورسس ڈنکی کا اور کہیں نا کہیں یہاں پہ جو پرباز کے فینس ہیں ان کو بھی امید ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو آنا چاہیے کیونکہ پہلا چال چل دیا گیا ہے یہاں پہ ڈنکی والوں کے طرف سے لیکن اگر ہم لوگ دیکھیں ٹیکنیکلی تو ٹیزر تو آ چکا ہے بھائی یہاں پہ سالار کا ٹیزر آ چکا ہے لیکن وہ ٹیزر تب آیا تھا جب مووی 28 سپٹمبر کو ریلیز ہونے دیکھنے والی تھی اب تو مووی پوسپون ہو گئی ہے لوگ بھول بھی گئے ہیں اور ایسا کائی گائیز وہ جو ٹیزر تھا اس میں پرباز کے لک بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا تھا مووی کا پلوٹ کیا ہے کچھ بھی دوستو وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا تھا بس تھوڑے ایکشن دیکھنے کو ملے تھے اور ایک ڈائلوگ جوراسک پارک والا حالانکہ اچھا تھا اس میں بھی views کافی اچھا آئے تھے لیکن کہہ سکتے ہیں ایک تڑکتا بھڑکتا ٹیزر اس کی ڈیمانڈ تھی اور کہیں نہ کہیں مجھے گائیز ایسا لگ رہا ہے کہ آئے گا لیکن یہاں پہ اب یہ اپ ڈیٹ کے جگہ دوستو یہاں پہ کچھ ایسے خبر آگئے جس کو سننے کے بعد پرباز کے فینس بول رہے ہیں نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اگر ایسا ہوا تو مطلب بہت برا ہوگا یعنی کہ دوستو یہاں پہ ابھی چھٹمٹ خبریں آ رہی ہیں کہ سلار کو پوسٹ پونڈ کر دیا جائے گا جہاں آئیس آپ لوگ بولوگے کہ یار پھر کوئی سیریس لے گا اس کو لازٹ ٹائم بھی پوسٹ پونڈ ابھی بھی پوسٹ پونڈ تو آپ لوگ ایک کام کرو پہلے مووی بنا لو اس کے بعد ڈیٹ ڈیسائیڈ کرو کہ کب آپ کو آنا ہے کیونکہ دوستو اگر ہم لوگ خبروں کی معنی تو ان کا کہنا ہے کہ پوسٹ پروڈکشن کا کام ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے خبروں کی معنی لیکن اصلی نیوز کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا پہلے یہ سنو کہنا یہ ہے کہ بھائی پوسٹ پروڈکشن کا کام ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اور پربھاس کے بھی گائز کچھ سین دوبارہ سے پرچرائز کرنے ہیں اور پربھاس ابھی انڈیا میں اپلوبد بھی نہیں ہے میبھی سات تاریخ کو شاید وہ ہائدر آباد آئیں گے تو ان کا جو گائز کچھ رہتا ہے پیچ ورک اس کو وہ کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد پورا گائز یہ آپ لوگ سمجھ لو کی شوٹ تو کمپلیٹ ہو جائے گا باقی پوسٹ پروڈکشن کا کام بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ ساٹھ ستر پرسینٹ ہو گیا ہے کچھ پرسینٹ کا گائز پوسٹ پروڈکشن کا کام بھی رہتا ہے کیونکہ دیکھو ایک بار مووی کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد یہ لوگ گائز پروموشن کرتے ہیں اور کہنا کہیں مجھ لگتا ہے کہ آپ کچھ بھی ڈالنے سے پہلے ٹریلر ٹیزر یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ آپ کو آنا یا نہیں کیونکہ لازٹ ٹائم میں آپ نے ٹیزر دکھا دیا ہے اور ابھی اگر آپ لوگ ٹریلر دکھاؤ گے اور پھر بولوگے کی مووی کمپلیٹ نہیں ہوئی تو گائز بہت نقصان ہو جائے گا تو کہنا کہیں یہاں پہ کچھ اس طریقے کے دوستو اپ ڈیٹس آ رہے ہیں لیکن سنو بھائی صاحب میرے ہاتھ کیا خبر لگی ہے دوستو اگر ہم لوگ اکاش وانی ایک فیمز دوستو ساؤت کا آرٹیکل وہاں سے آتا ہے آپ لوگ کہہ ساؤت کی نیوز ایجنسی ہے ان کا کہنا ہے کہ سالار مچ آن ٹائم یعنی کہ بھائی صاحب سالار 22 تاریخ کو ہی دوستو ریلیز ہوگا ایسا کوئی مزاک نہیں چل رہا کی پوسپون لازٹ ٹائم ہی پوسپون ابھی بھی پوسپون یہاں پہ جنتہ پوسپون نہ کر دے گائز تو یہاں پہ اگر ہم لوگ ان کے خبروں کی مانے اور دیکھو بھائی بہت ہی صحیح خبر دیتے ہیں لوگ یہاں پہ ہوا باجی ہوتی نہیں ہے تو گائز ان کا کہنا ہے کہ مچ آن ٹائم یعنی کہ 22 تاریخ کو ہی آ رہا ہے اور کہیں نہ کہیں یہاں پہ کوئی پوسپون نہیں ہوگا لیکن کچھ ہوا جو رہی تھی وہ ابھی بھی گائز اڑ رہی ہیں اور کافی لوگ اس پہ ویڈیو بنا چکے لیکن یہاں پہ اگر ہم لوگ اور بھی بڑے گائز یہاں پہ آرٹیکلز جو ہم نے پڑا ہے اس کے حساب سے آپ کو بتائیں تو بھائی صاحب یہاں پہ کوئی پوسپون کا چانس نہیں ہے یہ جو مووی ہے اپنے ٹائم پہ ریلیز ہوگا لیکن پھر کچھ لوگ بولیں گے یار کچھ لوگ یہ کچھ دیتے کیوں نہیں ہے پربھاس کے بڑے کے ٹائم پہ ان لوگوں نے ایک لولی پاپ دے دیا ایک پوسٹر بنا دیا فین میٹ پوسٹر یعنی کیوں اس میں بھائی صاحب پربھاس کے پریویس تین لوگ کو گائز ایک ہی میں دکھا دیا گیا ہو گئی چھٹی تو گائز دیکھو یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لوگ کچھ یہاں جو میٹریلز ہے جو میٹریلز اندر کے کچھ گائز کلپس اس کو دکھانے سے بچ رہے ہیں کیونکہ ایک بار گائز یہ مووی کمپلیٹ ہو جائے نا اس کے بعد یہ لوگ گائز دکھائیں گے نہیں تو کیا پتہ دیکھو بھائی مووی پوسٹر بھی ہو سکتی ہمیں تو پتہ نہیں ہے لیکن یہ جو خبر ہے اکاشوانی کی آرٹیکل اس کے مطابق تو گائز یہ مچ آن ٹائم ہے باقی دیکھو اگر مان کے چلو دیوالی تک بارہ تاریخ تک کا ٹائم ہے گائز دیوالی تک اگر یہ لوگ کچھ نہیں دیتے مطلب مان کے چلو کہ کوئی ہمیں یہاں پہ پوسٹر وہ پوسٹر نہیں جو آلڑی دیکھ رکھا ہے کچھ الگ سے ہٹ کے پوسٹر یا پھر کوئی ٹیزر کیونکہ بھائی دیکھو مووی کو ریلیز ہونے میں ابھی ٹائم تو ہے لیکن یہ مووی کافی بڑی ہے آپ کے ساؤت کی طرف بہت اچھا بز ہوگا مانوں گا لیکن ہندی میں میں بھی تو بز بنانا ہوگا جس کے لیے آپ کو کچھ ایسا دینا ہوگا جو کی فینس دیکھ کے پاگل ہو جائے اگر میں اپنا آئیڈیا دوں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک گائز یہاں پہ راکنگ سٹار یش کا ہو جائے گا کچھ نہ کچھ یہاں پہ ہند سے کام نہیں چلے گا سیدھا یہاں پہ دیدار کرانا پڑے گا دوستو اور اگر یہ گائز کروا دیتے دیکھو بھائی ویسے بھی دیکھو اگر آپ لوگ دیکھو آپ نہیں دکھاتے اور ٹھیٹر میں آکے لوگ دیکھتے ہیں گائز یش کو اگر کیمیو ہے تو اس سے آپ کو اسٹارٹنگ میں بوسٹ نہیں مل پائے گا کچھ لوگ دیکھ کے آئیں گے اور وہ بتائیں گے کہ ہاں یش تھے لیکن اگر آپ لوگوں نے ٹیزر میں ہی یا کچھ گائز ٹیلر میں ہی دکھا دیا تو اس سے پلس یہ مدب یہ پلس ہوگا اس میں کی جو کے جی اف لیور سے وہ آکے گائز حاضری دیں گے ٹینڈنس لگائیں گے اس سے مزا آئے گا اس سے کہہ سکتے ہیں کہ دنگی کو دوستو ٹکر ملے گی نہیں تو گائز آپ کو پتائی ہے کہ یار مارکٹنگ سٹیٹیجی کس طریقے کی ہوتی ہے ریٹ چلیز والوں کی شاروخ خان کی ایون اب تو بھائی یہاں پہ ماسٹر مین راج کمار ارانی بھی ہے جو کی اپنی موویز کا جو پرموشن ہے وہ گائز خود کرتا ہے مطلب ان کے پرموشنل سٹیٹیجی آپ لوگ پی کے سنجیو میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہو تو کہیں نہ کہیں گائز مجھے لگتا ہے کہ یہاں اب اس کے پاس صرف آٹھ نو دن بچے کچھ نہ کچھ تو دوستو یہاں پہ چاہیے پوسٹر سے کام نہیں چلے گا بھائی یہاں پہ کچھ ہمیں فوٹیج چاہیے سالار کا کیونکہ ہمیں ابھی تک گائز پربھاس کا کہہ سکتے ہیں کہ لکھ فوٹو میں دیکھا ہے لیکن ایسا کوئی ویڈیو میں دوستو کچھ ایکسن خطرناک فرنٹ سے کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیا تو گائز یہ جو نیوز آ رہی ہے فیلحال کے تو یہ لگ تو رائے کی گائز یہ فیک نیوز ہے کچھ ہوا اڑائی جا رہی ہے پوسٹر کا چانس تو مشکل ہے کیونکہ گائز اگر میرے حساب سے یہ اب بھی پوسٹر ہوا تو گائز یہ کہانی ختم والی بات ہوگی حالانکہ دیکھو جو فینس ہیں وہ دیکھیں گے لیکن جو نیوٹرل آرڈینس ہے جنہوں نے من بنا لیا ہے آپ کی اس کو جا کے دیکھنا ہے بھائیس تاریخ کو تو گائز یہ کچھ الٹا چلے الٹا ہو جائے گا گائز کی یہ لوگ بس مزاق بن کے رہ جائیں گے مجھے ایسا لگتا ہے تو گائز اس بار تو دل کو توڑنا نہیں چاہیے کیونکہ یہاں پر پربھاس کی آرمی دل بچھا کے انتظار کر رہی ہے اور شارو خان سے گائز مطلب ٹکر لینے کے لیے پورے طریقے سے تیار ہیں دیکھتے ہیں کہ جنگ میں کون جتا ہے لیکن فیلحال یہاں پہ شارو خان اینڈی ٹیم آف ڈنکی ان لوگ نے گائز کمان سمال لیا ہے اور گائز ان کے جو میٹریلز ہیں یہ آ رہے ہیں لوگ کو پسند بھی آ رہے ہیں کیا کہنا ہے آپ کو بتاؤ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے لیے اتنا ہی